کڑی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن لوگوں کی کڑی خراب ہو جاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو فالو کریں تو ان کی کڑی پکوڑا بہت ہی مزے کا بن کے ریڈی ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں تین سو گرام دہی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے بعد میں اس میں ڈیل سو گرام بیسن ایڈ کر دوں گی قوانٹیٹی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی حسب زائقہ اس میں نمک ایڈ کروں گی اور اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اب یہاں پر آپ کو ایک ٹیپ دینا چاہوں گی کہ کڑی بناتے وقت آپ نے اس میں پانی کا کم استعمال نہیں کرنا کھلا پانی استعمال کرنا ہے کم پانی میں کڑی خراب ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں آتا اب یہاں پر میں تقریباً تین سے چار لیٹر پانی اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اب ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ایک پیالی گھی یا آئل جو بھی آویل بل ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر میں نے ایک چمچ لسن پیسٹ اور تین سے چار عدد ہری مچے پہلے سے ہی پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے اور اس کو اس گھی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ اس ریسپی سے کڑی بناتی ہیں تو یقین کریں آپ کی کڑی بہت مزے کی بن کے ریڈی ہوگی اور بالکل بھی خراب نہیں ہوگی ہر چیز کی کونٹیٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے تو آپ کی کڑی بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوگی اب میں اس میں تقریباً آدھی چمچ کے قریب حلدی آئیڈ کر دوں گے اور آدھی چمچ کے قریب میں اس میں سرخ مچ آئیڈ کر دوں گی اور نمک بھی اس میں ابھی ہم آئیڈ نہیں کریں گے کیونکہ نمک ہم نے لسی میں آئیڈ کر دیا ہے تو مسالہ ہمارا چھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس میں پانی کے چھوٹے لگا لگا کے ہم مسالہ کو فرائی کرتے رہیں گے اور اب ہم اس میں جو لسی ریڈی کر کے رکھی تھی بیسن والی وہ ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا زیادہ پانی کا استعمال کیا ہے ہماری کڑی جتنی ہلکی آنچ پر پکے گی یہ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار بن کے ریڈی ہوگی ایک بار ہم اس کا فلیم فل کر دیں گے تاکہ اس کو بوائل آنا شروع ہو جائے اور بوائل آنے سے پہلے آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا ورنہ کڑی آپ کی ساری کی ساری باہر آ جائے گی گر جائے گی تو چمچ اس طرح ہم نے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں جو گھٹلیاں بننے والی ہوتی ہیں وہ نہ بنیں اور فل فلیم پہ ہم نے اس کو بوائل لانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس میں بوائل لانا شروع ہو چکا ہے تو ہم نے چولے کا فلیم بلکل دانے دانے کر دینا ہے اور دانے دانے فلیم پہ اب ہم نے اس کو اس طرح سے چھوڑ دینا ہے اگر آپ نے رات میں کھانی ہے تو آپ صبح صبح اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ سلنڈر یوز کرتے ہیں تو پھر نورمل آنچ پر اس کو پکنے دیں یہاں پر میں نے ایک بوائل میں ایک پیالی بیسن لے لیا ہے حسب زائقہ نمک حسب زائقہ میچ ایٹ کروں گی میچ مثال ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں ایٹ کر لیں صحابت دنیا ایٹ کروں گی جو کہ پکوڑوں کی شان ہیں اور ایک عدد چھوٹے سائز کا پیاس کٹنگ کر کے ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی دو عدد ہری مچے کٹنگ کر کے ایٹ کر دوں گی اس کے بعد کافی ساری اس میں پالک ایٹ کر دوں گی پالک کے بغیر پکوڑے مزے کے نہیں لگتے اور اس کو اچھی طرح سے ہم میں مکس کر لوں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑوں کا جو پیسٹ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ان کو اب میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کا ریسٹ دوں گی ان کو یہاں پر میں نے پین میں آئل دھیر سارا ایڈ کر دیا تھا اور ان کو نارمل گرم کر لیا تھا فل ہم نے اس کو گرم نہیں کرنا اور ہلکی آج پہ ہم نے پکوڑے فرائی کرنا شروع کر دینے ہیں پکوڑے ہم ہلکی آج پہ پکائیں گے تو یہ نرم اور سوفٹ بنیں گے اگر آپ اس کو فل فلیم پہ پکائیں گی تو آپ کے پکوڑے اوپر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے سخت گھٹلی والے بنیں گے تو آپ نے ہلکی آج پہ ان کو پکانا ہے تو میں نے ان کی سائٹ بھی چینج کر دی ہے اور اب ہم ان کو ہلکا گولڈن ہونے پر اتار لیں گے اسی طریقے سے آپ نے سارے پکوڑے بنا کر رکھ لینے ہیں بہت ہی آسان ایزی طریقہ ہے بس چھوٹے چھوٹے سٹیپ آپ فولو کر لیں تو آپ کی کڑی پکوڑا کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑے ہمارے بن کے ریڈی ہیں میں ان کو نکال لوں گی کسی کاغذ کے اوپر یا اخبار پر رکھ لوں گی تاکہ ان کا ایکسرا آئل نکل جائے اسی طریقے سے میں نے سارے پکوڑے ریڈی کر لیے ہیں یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کڑی کسی سٹیج پر پہنچی ہے تو ابھی ہم کڑی کو اور گاڑا کریں گے اب یہاں پر میں نے فلیم تھوڑا سا فل کر دیا ہے تاکہ یہ جلدی سے گاڑی ہو جائے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ساری گاڑی ہو چکی ہے اور ابھی جب ہم اس کو فلیم اس کا بند کر دیں گے تو یہ مزید اور گاڑی ہوگی تھنڈی ہونے پر یہ گاڑی ہو جائے گی اب میں اس میں پکوڑے ایڈ کر دوں گی جو کہ میں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے تو پکوڑے اس میں ایڈ کرنے کے بعد چولہ میں بند کر دوں گی اب چولہ ہم نے اون نہیں رکھنا اس کو ہم نے آف کر دے رہا ہے تو یہاں پر اب بگھار کیلئے ہم پین میں تھوڑا سوائل لیں گے تین سے چار عدد حریب مجھے یہاں پر آپ گول سابت لارمیچ بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھی چمچ کے قریب میں نے زیرہ بھی ایڈ کیا ہے اور ہلکا سا خوشبو آنے پر اس کو ہم قریب میں بگار لگا دیں گے جو کہ بہت ہی ٹیسٹ میں اضافہ کرتا ہے قریب پکوڑا کے اور اب ہماری قریب ماشاء اللہ سے پک کے ریڈی ہے تو اب میں آپ کو کسی باول میں نکال کے دکھاتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ریسپی بن کے ریڈی ہوئی ہے اب میں جب اس کو رکھ دوں گی تو آدھے گھنٹے میں یہ مزید گاڑی ہوگی اور یہاں پر میں ایک باول لے لوں گی اور اس باول میں میں اس کو نکال لوں گی اور آپ بھی اس ریسپی کو ضرور گھر میں ٹرائی کریں دوستوں کے ساتھ میں مانو کے ساتھ اور مجھے کمیٹ باکس میں لازمی فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کی پاس سارا دنیا بھی ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کی ٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے میں میرے پاس ابھی اویلبل نہیں تھا تو سو دیڈ میں نے اس کے اوپر ابھی سپرنکل نہیں کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کڑی کی پکوڑا ہم سے خراب ہو جاتا ہے وہ اس ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو فالو کریں تو یقین کریں ان کا کڑی پکوڑا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو میں کون سی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمین ورکس میں لازمی بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ